السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا آپ کو یہ معلوم ہیں اور آپ جانتے ہیں یا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی کتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام والد کا نام دادا کا نام چچا کا نام یہ تو اکثر مسلمان جانتے ہی ہیں لیکن اس جانب توجہ کم جاتی ہے لوگوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی تھے یا نہیں اور اگر تھے تو ان کے نام کیا ہیں اور اگر نہیں تھے تو پھر نہیں تھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نہیں تھے آئیے ہم اس بات کو آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں دیکھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور پوری امت کے اور اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب کے بارے میں موٹی موٹی اور بیسک معلومات تو ضرور ہونی چاہیے آئیے آپ کی خدمت میں ہم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تھے بھی یا نہیں یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بھائی یا سگی بہن کوئی بھی نہیں تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ اکیلے بیٹے تھے حضرت عبداللہ کے آپ اکیلی اولاد تھے آپ کی کوئی سگی بہن بھائی نہیں تھی البتہ آپ کے رضائی بہن بھائی تھے رضائی بہن بھائی کس کو کہا جاتا ہے رضائی بہن بھائی کہا جاتا ہے ایسے بچوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کا دودھ پیا ہے انہی عورتوں کا دودھ کسی دوسرے بچے یا بچی نے پیا ہو تو وہ حضور کا رضائی بھائی یا رضائی بہن کہلائے گا یعنی ایک عورت کیا کہ دودھ پینے والے اگر چند بچے ہوں تو وہ سب بچے آپس میں رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں تو حضور کے ایسے رشتے اور بہن بھائی تو تھے لیکن سگے نہیں تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو راستوں سے رضائی بھائی تھے ایک دایا ہے سوئیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا دودھ پیا ہے اور اسی طریقے پر حلیمہ سعادیہ کا بھی دودھ پیا ہے اور انہی دونوں دایا کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے تو یہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے رضائی بھائی ہو گئیں دو جہتوں سے دو عورتوں کے واسطوں سے اور ایسے ہی حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد المخزومی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں تیسرے مسروح سوئیبہ کے بیٹے تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئیبہ کا دودھ پیا تھا مسروح یہ سوئیبہ ایک دایاں ہیں دودھ پلانے والی یہ ان کے بیٹے تھے اور حضور نے بھی ان کا دودھ پیا ہے تو یہ مسروح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رضائی بھائی ہوئے ہیں اور چوتھے ابو سفیان ابن الحارس بن عبد المطلب ان کو حلیمہ سعادیہ نے دودھ پلایا تھا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ حلیمہ سعادیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے اور ان کو بھی پلایا ہے ابو سفیان ابن الحارس کو بھی تو یہ دونوں بھی آپس میں رضائی بھائی ہو گئے اور ایک پانچ میں عبداللہ ابن الحارس نے حلیمہ سعادیہ عبداللہ ابن الحارس حلیمہ سعادیہ کے بیٹے تھے حلیمہ سعادیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں ہیں دودھ پلانے والی ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن الحارس ہے اور حلیمہ سعادیہ کا دودھ حضور نے بھی پیا ہے تو عبداللہ نے بھی پیا ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں رضائی بھائی ہوئے ہیں رضائی بہنیں بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ہوئے پانچ بھائی رضائی بہنیں کون کون ہیں انیسہ بنت الحارس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دودھ پیا ہے اور ایسے ہی دوسری بہن ہیں حضافہ بنت الحارس یہ دو بہنیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی اور پانچ بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی سگا بہن بھائی حضور کا کوئی نہیں ہے یہ رضائی بھائی اور بہنیں ہیں جن سے بھائی اور بہن کا واسطہ دودھ پینے کی وجہ سے جڑا ہوا ہے تو یہ میں نے ایک بہترین معلومات حضور کی سیرت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی ہے امید کر دیں ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ